بابا بٹ میں موجود ہوں یہ کراچی کی ایسی جگہ ہے جو کراچی سے باہر ایک جزیرے پر موجود ہے اس وقت ہم بابا بٹ کے سب سے پرانے ہوتل میں بیٹے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہ ہوتل 1865 میں انگریزوں نے تعمیر کیا تھا اگر کبھی آپ نے بابا اور بٹ کا سفر کرنا ہو تو آپ کو ایسی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا اور تقریباً کیاماری سے پندرہ منٹ کے مسافت کے بعد آپ کو بابا اور بٹ جانا پڑے گا یہ دو الگ الگ جزیرے ہیں اور تقریباً آج سے چار سو سال پہلے یہاں کی دریافت ہوئی تھی یہ تقریباً سب سے پرانا یہ ایک ہوتل تھا بس یہاں پہ کشتیاں بلکل ہوتل کے سامنے لگتی تھی یہاں سے جاتے تھے میرے والد دادا لوگ بولتے تھے اسلام علیکم جی چلتے پھرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت میں بابا بٹ میں موجود ہوں یہ کراچی کی ایسی جگہ ہے جو کراچی سے باہر ایک جزیرے پر موجود ہے آج سے تقریباً چار سو سال پہلے اس دو جزیروں کا دریافت کیا گیا تھا اس کے بعد اس جزیروں پر جو ہے وہ آبادی بنتی شلی گئی اور اس وقت یہاں پر تقریباً پچیس آزار افراد پر جو ہے وہ آبادی مشتمل ہے اتنے زیادہ لوگ ہیں یہاں پر چاروں طرف جو ہے وہ اس کا پانی ہے اور یہاں پر جو ہے نہ کوئی سڑک ہے نہ کوئی روڈ ہے یہاں پر تقریباً دو اسکول بنے ہوئے ہیں ایک جو ہے وہ سرکاری اسکول ہے اور دوسرا پرائیوٹ اسکول ہے اور یہاں پر گیس بجلی پانی کا جو ہے وہ سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے یہاں پر ہم نے علاقہ مکینوں سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ پانی کا سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے میٹے پانی کا کیونکہ یہاں پر میٹا پانی شہر سے لانا پڑتا ہے وہ سامنے کشتیاں اس میں پانی لاد کر یہاں پر لائے جاتا ہے اور بجلی کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر کافی مسئلہ ہوتا ہے صبح لائٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن رات میں ساری رات لائٹ نہیں ہوتی آج کل تو سرد موسم ہے اس میں گزارہ ہو جاتا ہے لیکن گرمیوں میں اس میں گزارہ بالکل مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ گز کے بارے میں جب یہاں پر ہم نے علاقہ مکینوں سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ گز رات کو بارہ بجے سے صبح پانچ بجے دکھ آتی ہے اس کے بعد گز غائب ہو جاتی ہے اگر آپ کو کوئی کام وغیرہ کرنا ہو یا روٹی پکانی ہو چائے بنانی ہو تو وہ رات کو ہی آپ کر سکتے کیونکہ سارا دن یہاں پر جو ہے وہ گز غائب ہوتی ہے اس وقت ہم بابا بیٹ کے سب سے پرانے ہوتل میں بیٹے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہ ہوتل 1865 میں انگریزوں نے تعمیر کیا تھا اور اس وقت ہم اگر ہم اس ہوتل کی بات کریں تو پرانی لکڑیا ہے اور یہاں کی چائے ہم نے سنایا کہ بڑی زبردست ہوتی ہے تو اس وقت ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں کی چائے چیک کریں گے ٹیسٹ کریں گے کیسی چائے باقی ہوتل کا جو لوک ہے وہ پرانے قسم کا ہے پرانے دور کا لوک ہے اور بڑا بہترین ماحول یہاں پر آپ کو مل سکتا ہے پرانے دور کا م LE paletteیم کاشا pleas faud康ی ہندانے چاڑ رہے شروع سے لے کہ ابھی تک وہی پرانوں کو ہنم چیز نہیں کیا آپ کے دادہ نے بنایا تھا یا کسی سے لیا تھا یہ بنہ ہوا تھا تقریباً سب سے اپرانا یہ ایک ہوتل تھا بس یہاں پہ کشتیاں بالکل ہوتل کے سامنے لگتی تھی یہاں سے جاتے تھے میرے والد دادا لوگ بولتے تھے اور ہم لوگوں کو جو ہے نا ابھی ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں ہم لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے تو کیا کیا چیزیں اس وقت یہاں پر بکتی ہیں اس بارے میں تھوڑا سبت ہے یہاں پہ تو یہی سالن بکتے ہیں کیمو ہوتا ہے دال ہوتا ہے سبزی ہوتا ہے کیونکہ شہر سے دور جگہ ہے یہ گاؤں جگہ ہے ریٹ تو سیم ہی ہے ریٹ تو شہر کے حساب سے کم ملتا ہے یہاں پہ کیونکہ شہر میں جو ہے نا ایک دال کا سالن ڈیٹھ سو دو سو روپے کا یہاں پہ سو روپے کا ملتا ہے سبزی کا سالن سو روپے کا کیمے کا ڈیٹھ سو کا سب سے اچھا سالن یہاں پہ ملتا ہے اگر آ کے کھا کے ایک دفعہ چیک کر کے دیکھیں کبھی سوچا نہیں کہ اس جگہ کو ہم دوبارہ سے تعمیر کریں تعمیر کے بارے میں سوچا ہوئے ہیں لیکن یہ لوگ بنا نہیں رہے کیونکہ جس کا مالک ہے وہ بولے کہ یہ اس حالت میں صحیح ہے کیونکہ سب سے پرانا ہوتل یہاں پہ ایک بٹ میں یہ ہوتل ہے جو سب سے پرانا ہے ایک بھائی موجود ہے ہم پوچھیں گے مجھے یہ بتاؤ کہ روز کہ آنا جانا ہوتا ہے تمہارا یا صرف آجی بیٹے ہو نہیں روز کہ آنا جانا ہے بابا بیٹ میں رہتے ہو یا بابا بیٹ میں تو یہ بتاؤ کہ بابا بیٹ کیسی جگہ ہے لوگوں کو اس کے بارے میں توڑا سا بتاؤ یہ بہت اچھی جگہ ہے جو اس کو جگہ کو سمجھے اس کے لیے بہت ہی اچھی ہے ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر بجلی پانی اور گیس کا سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو واقعی ایسا ہی ہے یہاں پہ تو ایسا ہی ہے بجلی بھی نہیں ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے پانی کا بھی وہی مسئلہ ہے گیس پی کپ کپ ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے پانی کا میٹھا پانی کہاں سے لاتے ہو کتنے کا لاتے ہو اس بارے میں توڑا سبت یہ چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں وہ لاکے دیتی ہیں تو وہ جو ناک ہوتا ہے اس کا گوتنا لے لیتے ہیں کتنے کا ایک کشتی آجاتی ہے یہ دو ڈائی ہزار گی دونوں گاؤں کے چاہروں طرف پانی ہے نا وہیں کئی سے بھی روٹ نہیں ہے یہ کتنے قریب گاؤں میں ادھر بھی روٹ نہیں ہے یہ بائی وغیرہ کدھر کھڑی کرتے ہیں یہ کیماری پہ ون ممبر پہ کھڑی کرتے ہیں وہیں کھڑی کر کے پھر اپنے گاؤں وغیرہ آجاتے ہیں اس کشتی سے ہی آجاتے ہیں یہ بتاؤ کہ اندر اسپطال وغیرہ اور اسکول وغیرہ ہے اسکول دو ہیں دو اسکول ہیں اگر کبھی آپ نے بابا اور بیٹ کا سفر کرنا ہو تو آپ کو ایسی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا اور تقریباً کیاماری سے پندرہ منٹ کے مسافت کے بعد آپ کو بابا اور بیٹ جانا پڑے گا یہ دو الگ الگ جزیرے ہیں اور تقریباً آج سے چار سو سال پہلے یہاں کی دریافت ہوئی تھی اس کے بعد یہ جگہ سمندر توڑا پیچھے چلا گیا پچھلے سو سالوں میں پچاس میل پیچھے کیا کر رہے ہو یہ نیا طریق ہے یہ بڑی بہترین جو ہے وہ ٹیکنک اس نے یوز کی ہے کشتی کو دوسرے لانچ کے قریب لیا اور ڈائریکٹ چھڑ گیا اوپر اچھا میں بات کر رہا تھا کہ پچھلے سو سال میں سمندر پچاس میل جو ہے وہ دور چلا گیا اس کے بعد یہ عبادی جو ہے بڑھتی گئی اور ابھی یہ عبادی تقریباً پچیس ہزار افراد پر جو ہے وہ مشتمل ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ